حدیث نمبر 809 متعدد اسانیت کے ساتھ حضرت کتادہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل مروی ہے ایک سنت سے مروی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب امام کی رات کرے تو تم خاموش رہو لیکن ان میں سے کسی کی روایت میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان پر سمی اللہ لمن حمیدہ فرمایا صرف ایک روایت میں اس کا ذکر ہے اس حدیث کی سنت میں ابو بکر نے امام مسلم سے بحث کی تو امام مسلم نے فرمایا سلیمان راوی سے زیادہ اور کون حافظ تمہیں ملے گا ابو بکر نے پوچھا پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کیسی ہے جس میں امام کی قرات کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے امام مسلم نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے یعنی میرے نزدیک یہ صحیح ہے انہوں نے کہا پھر آپ نے اس سنت کے ساتھ ذکر کیوں نہیں کیا تو انہوں نے کہا میں نے ہر اس حدیث کو یہاں ذکر نہیں کیا جو صحیح ہو بلکہ میں نے یہاں اسے ذکر کیا جس پر اتفاق ہے حدیث نمبر آٹھ سو دس ایک اور سنت کے ساتھ اس کی مسیح مروی ہے اور اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان پر سمیع اللہ و لمن حمید جاری کیا